الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری حدیث مبارک پیغمبروں کے حالات کے بیان میں حدیث نمبر 1405 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ارشاد ہوگا اے آدم وہ ارز کریں گے حاضر ہوں مستعد ہوں سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے ارشاد ہوگا دوزہ کا لشکر نکالو حضرت آدم علیہ السلام ارز کریں گے دوزہ کا لشکر کتنا ہے اللہ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو صد ننانوے پس اس وقت مارے خوف کے بچے بڑے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت کا اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو بے ہوش ہوتے دیکھو گے حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا صحابہ رضی آنہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ کیونکہ وہ ایک شخص تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار یا جوج ما جوج کے ہوں گے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ اہل جنت میں ایک چتھائی تم لوگ ہوں گے ہم نے اس پر نعرہ تقبیر بلند کیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہوں گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوں گے یہ سن کر ہم لوگوں نے پھر اللہ اکبر کہا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم ایسے ہو جیسے ایک سیاہ بال سفید گائیں کی خال پر یا ایک سفید بال سیاہ گائیں کی خال پر فوائد معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ویمجوج اس قصر سے ہوں گے کہ امت محمدیہ ان کے مقابلے میں ہزاروں حصہ ہوں گی ترمیزی کی ایک حدیث میں ہے کہ اہل جنت کی جنت میں ایک سو بیس صفے ہوں گی جن میں اسی صفے امت محمدیہ کی اور بیس صفے دیگر امتوں سے ہوں گی باپ نمبر تین حدیث نمبر ایک چاس صفر چھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں برہنہ بدن اور بغیر خطنہ جمع کیے جاؤ گے پھر عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت علاوہ فرمائی جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا اس طرح ہم دوبارہ لٹائیں گے یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہیں جس کو ہم پورا کریں گے اور قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور ایسا ہوگا کہ میرے چند اصحاب بائیں طرف کھینچ لیے جائیں گے میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں جواب دیا جائے گا کہ جب تمہاری وفاد ہو گئی تو یہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے پھر میں وہی کہوں گا جیسا کہ نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا ہاتھ دیکھتا رہا آخر آیت ان سے مراد غالبا وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد خلافت صدیقی میں اسلام سے مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابوبا کا صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا حدیث نمبر ایک چار سفر سات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ عذر سے ملیں گے تو عذر کے چہرے پر اس وقت سیاہی اور گرد و غبار ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو اس کا باپ جواب دے گا اب میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مرض کریں گے اے پروردیگار تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن دن تجھے ظلیل نہیں کروں گا اور اب میری رحمت سے انتہاہی دور باپ کی ظلت سے زیادہ کونسی رسوائی ہوگی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمائے گا میں نے تو کافروں پر جنت حرام کر دی ہے پھر کہا جائے گا اے ابراہیم علیہ السلام تمہارے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے وہ دیکھیں گے تو ایک بچو نجازت میں لتھرا ہوا پائیں گے پھر اس کی ٹانگ سے گھسیٹ کر اسے دوزک میں ڈال دیا جائے گا فوائد اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر کفر پر مرا ہو تو اس کے بیٹے کا بلند مرتبہ ہونا اسے کوئی فیدہ نہیں دے گا اور نہ ہی باپ کا بلند مرتبہ ہونا نفع دے سکتا ہے جیسا کہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ ہے حدیث نمبر ایک چار سوی فر آٹھ حضرت ابو حریرہ رضیہ نحو سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں لوگوں میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے آسل اللہ نے فرمایا جو ان سب میں اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم یہ بات نہیں پوچھ رہے ہیں آسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب سے زیادہ بزرگ یوسف پیغمبر ہیں جو خود نبی تھے باپ نبی دادا نبی پر دادا نبی اللہ کے خلیل لوگوں نے عرض کیا ہم یہ بات بھی نہیں پوچھتے آسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان عرب کی عبابت پوچھتے ہو ان سب میں سے جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھا وہی اسلام میں بھی بہتر ہے بس شرط ہے شرافت کی درجہ بندی بائیں تور ہے کہ جو دور جاہلیت میں تو شریف النفس تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی اس نے شرافت کو داگدار نہیں کیا وہ اللہ کے ہاں اچھا مقام رکھتا ہے اگر اس کے ساتھ دینی بسرت بھی شامل ہو جائے تو اس کا مقام بہت ہی اونچا ہے البتہ بے دینی کی صورت میں شرافت نسبی کا کوئی مقام نہیں ہے حدیث نمبر ایک چار سفر نو حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے پھر ہم ایک طویل القامت شخص کے پاس پہنچے اس کے دراز قدر ہونے کی وجہ سے ہم اس کا سر نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے فوائد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طویل القامت ہونے سے مراد ان کا عالی مرتبہ ہونا ہے اگلی حدیث سے معلم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت اور اخلاق کو صیرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے حدیث نمبر ایک چار ایک صفر حضرت ابن اباس حضرت ابراہیم رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے صاحب یعنی میری طرف دیکھ لو رہے موسیٰ علیہ السلام تو وہ گھٹے ہوئے جسم والے گندی رنگ گندوی رنگ کے آدمی تھے سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل خجور کے پتوں کی بنی ہوئی رسی کی تھی گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ نشیبی علاقے میں اتر رہے ہیں حدیث نمبر ایک چار ایک ایک حد ابو حریرہ رضیانہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خطنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ وہ اسی برس کے تھے فوائد دوسری روایت میں ہے کہ خطنہ کرنے سے جب ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تو اس کا اظہار کیا پھر اللہ تعالیٰ سے گویا ہوئے کہ الہی تیرے حکم میں تاخیر کرنا مجھے ناغوار تھا اس لئے تعمیر حکم میں جلدی کی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ